اسلام علیکم میں نے اپنی پہلا پارٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہا تھا اس میں کوئی ایسی ٹیکنیکل پرولم آگئی جس کی وجہ سے میں اور ریکارڈنگ نہ کر سکا آج پھر وہیں سے ہم سے صلاح شروع کرتے ہیں سب سے بہت معذرت اور سب کو میرا پیار بھرا سلام تو ہم جس پر ٹاپک پر ابھی تک پہنچے ہیں اس سے آگے چلنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج محرم کی ملاس بس سے کچھ ایک ربائی بھی ہو جائے ایک دو ربائیاں ہو جائیں تو آپ درود پڑھئے کیونکہ درود پڑھنا ہے درود پڑھئے کہ اس کی بہت 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 سواب ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اللہمہ صلی علی محمد و علی محمد قادر خدا کی ذات ہے قدرت حسین ہے ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے سجدے کو طول دے کے سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے میری عبادتوں کی آدت حسین ہے میری عبادتوں کی عادت حسین ہے سلوات اللہمہ صلی اللہ علی محمد اٹھا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجا اٹھا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجا تہزیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجا تہزیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجا ہر دور میں ظلم کے انکار کا پنجا ہر دور میں ظلم کے انکار کا پنجا پانچ انگلیاں ہیں پانچ کے اقرار کا پنجا پانچ انگلیاں ہیں پانچ کے اقرار کا پنجا اسلام کی بنیاد کا دھانچا بھی یہی ہے اسلام کی بنیاد کا دھانچا بھی یہی ہے رخصار یزیدی پہ تماشا بھی یہی ہے اللہم صلی علیہ وحمد وعول محمد اللہم صلی علیہ وحمد وعول محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مشکل میں سر جھکا کے کہو یا علی مدد مشکل میں سر جھکا کے کہو یا علی مدد مومن کو گلے لگا کے کہو یا علی مدد مومن کو گلے لگا کے کہو یا علی مدد خدا کی رضا ہے قلندر کا قول ہے جلنے والوں کو جلا کر کہو یا علی مدد سروات اللہم صلی علیہ الرحمن اللہم صلی علیہ الرحمن دلِ بطول کی تسکین ہے ازاداری دلِ بطول کی تسکین ہے ازاداری یہ کس نے کہہ دیا توہین ہے ازاداری یہ کس نے کہہ دیا توہین ہے ازاداری زمانے بھر کو یہ سکھا گئیں زینب ہماری رسم نہیں دین ہے ازاداری سروت اللہم صلی اللہ علیہ وحمد وعول محمد اللہم صلی اللہ علیہ وحمد وعول محمد ہم جو پچھلے ویڈیو میں صفاتِ ثبوت ثبوتیہ کا ذکر کر رہے تھے اس میں پہلا جو تھا وہ تھا کہ اللہ قدیم ہے قدیم سے مراد کیا ہے کہ اللہ اس وقت ہے جذبہ مانا بھی نہیں تھا اللہ اس وقت تھا جب یہ زمانے کا تصور بھی نہیں تھا اللہ ہے اللہ رہے گا اللہ سب سے پہلا ہے قدیم سب سے قدیم ہے اللہ اس سے قدیم کوئی نہیں ہے کیکہ نا زمانے بھی اس نے بنائے ہمارا سب سے پہلا ہم یہ تصور رکھیں کہ اللہ جو ہے وہ سب سے قدیم ہے اس سے پہلے کوئی ذات نہیں ہے کوئی 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 چیز نہیں ہے چیز ہی نہیں تھی خالق تو وہ ہے نا تو پھر قادر ہے کیا مطلب ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ ہر فیصلہ خود سے کرتا ہے وہ قادر ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ اسے کسی چیز کا علم نہیں ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے ٹھیک ہے نا ہیوں ہیوں یعنی خدا زندہ ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ اس کو موت آئے گی اللہ جو ہے وہ ہے رہے گا اور تھا تو اللہ کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے ٹھیک ہے نا اس مہینوں میں زندہ ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے لیکن وہ زندہ ہے اس لیے تو یہ کائنات چل رہی ہے نا اس لیے یعنی اب مرید یعنی وہ صاحب ارادہ ہے مرید سے مراد ہے صاحب ارادہ ہے اسے کوئی اس سے کوئی جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا وہ اپنے فیصلے پر اختیار رکھتا ہے اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے کسی کا ماننا اس کے لیے مجبوری نہیں ہے اللہ مجبور نہیں ہے پھر میں کہہ رہا ہوں اللہ مجبور نہیں ہے اللہ اپنا فیصلہ خود سے کرتا ہے اس پر کوئی مجبوری مسلط نہیں ہے یعنی کسی مجبوری کے تحت اللہ فیصلہ نہیں کرتا سمجھئے نا تو پھر یعنی کہ وہ اپنے افعال پر یعنی کہ اپنے افعال پر وہ خود قادر ہے وہ جو کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے ٹھیک ہے نا مدرک مدرک یعنی وہ ہر چیز کے ظاہر و باطن کا دریافت کرنے والا ہے اتنے یعنی کہ اب ایک چہرہ ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر جو ہے اس کا خالق جو ہے وہ ہے جو اس چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے یعنی کان نہ ہو نہ آنکھ نہ ہو نہ اس کے باوجود وہ ادراک رکھتا ہے کہ پہچانتا ہے جانتا ہے یعنی اس کی آنکھیں نہیں ہیں ٹھیک ہے میں نے جلشہ پہلے کہا کہ وہ نظر میں سما نہیں سکتا مراد کیا ہے اگر وہ نظر میں آ جائے گا تو مجسم ہو جائے گا جب مجسم ہو جائے گا تو پھر خدا نہ رہا محدود ہو جائے گا وہ محدود نہیں ہیں ٹھیک ہے نا ہم یہ بار بار چیز کو جو ہے مان لیں کہ اللہ کے بارے میں جو چیزیں ہم کہہ رہے ہیں اس کو ذہنی طور پر مان ہے ٹھیک ہے نا یعنی اللہ جو ہے ظاہر و باطن کا دریافت کرنے والا ہے یعنی ہمارے جو اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے جو ہمارے چہرے پر ظاہری ہے وہ بھی جانتا ہے وہ ادراک رکھتا ہے پیدا کیا ہے اس نے تو یہ نہیں ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں اس کو علم نہ ہو ٹھیک ہے نا وہ ادراک رکھتا ہے اس کا پیدا کیا ہوا ہے وہ چیز اور اس کو اس کے بارے میں انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنے ذہن جو سوچ رہ ہوں وہ کو بھی جانتا ہے ٹھیک ہے نا اللہ جو ہے علم کا خالق ہے ٹھیک ہے علم جو ہے کس کا خلق کردہ ہے اللہ کا اللہ نے علم کو خلق کیا ٹھیک ہے نا اب متقلم یعنی وہ جو ہے ہر چیز سے خطاب کر سکتا ہے کلام پیدا کر سکتا ہے متقلم ہے یعنی کہ آپ ایک زبان ہے ہم انگلیش بولتے ہیں اردو بولتے ہیں پنجابی بولتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہے وہ متقلم ہے وہ اس کو پیدا کر سکتا ہے وہ کلام پیدا کر سکتا ہے جس طرح حضرت موشہ کے ساتھ وہ جو ایک درخت تھا وہ بولتا تھا ٹھیک پیدا کر سکتا ہے وہ ہر چیز میں کلام پیدا کر سکتا ہے ہر چیز کو وہ کہہ سکتا ہے کہ بولت ٹھیک ہے نا تو اس شکل میں بولت کیونکہ خالق ہے وہ کس کا کلام کا تو وہ کلام کا بھی خالق ہے تو وہ کلام میں جو ہے میں درخت ہے اب وہ درخت سے آواز آ رہی تو وہ کسی کا مہتاج نہیں ہے کہ اس کے لئے زبان ہو ٹھیک ہے اس کے لئے آنکھیں ہو وہ مہتاج نہیں ہے ان چیزوں کا تو پھر اس کے بعد آٹھویں چیز ہے کہ صادق صادق میں نے صادق سے مراد کیا ہوتی آپ جو ہم سب جانتے صادق سے مراد ہے خدا سچا سچا تو وہ کہیں گے خدا ہر چیز درست پیدا کرتا خدا ہر چیز یعنی خدا کا کلام اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ جو پیدا کرتا ہے وہ مکمل پیدا کرتا ہے وہ خدا کا کلام جو ہے وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہمیشہ درست ہے صحیح ہے اور برحق ہے یعنی اس کا کلام جو صادق سے مراد ہوگی کہ اس نے جو کہہ دیا وہ سب پر حابی ہے یعنی وہ اس کا خالق ہے خدا کا ہوگی یہ کہہ رہے ہیں یا ہمیں یہ پتا ہے تو اللہ سے جب کلام کرتے ہیں تو ہم کیا ہے کہ سنگل اس میں بات کرتے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہم ہم نہیں کہتے اللہ ہمیں یعنی کہ مراد یہ ہے کہ اللہ کے لئے ہمیشہ وہ سیغہ سنگل یعنی کہ اردو میں سے واحد متقلم کے طور پر استعمال کرتے ہیں یعنی کہ اللہ کے لئے جب بھی استعمال ہوگا وہ پلورل کا سنگل نہیں ہوگا سنگل نہیں ہوگا بلکہ سنگل کا ہوگا تو اللہ جو ہے وہ واحد ہے اللہ جو ہے ہر چیز کا خالق ہے اللہ اس وقت تھا جب کچھ نہیں تھا اللہ اس وقت رہے گا جب کچھ نہیں رہے گا اللہ جو ہے سب چیزوں کا جاننے والا ہے اللہ ہر چیز سے کلام پیدا کر لیتا ہے اللہ کا کلام برک ہے اللہ جو کہتا ہے درست کہتا ہے اللہ جو ہے ہر چیز کے ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے مدرک ہے ہر چیز کے ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا وہ ہر چیز کیونکہ اس نے خلق کی ہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے ہر چیز یعنی ہیون یعنی اللہ جو ہے ہمیشہ زندہ ہے اسے اونگ نہیں آتی اسے نیند نہیں آتی ٹھیک ہے نا اللہ جو ہے اس کو نیند کبھی نہیں آتی اس کو کبھی بھی کبھی بھی جو ہے وہ اونگتہ نہیں ہے کیونکہ نیند ایک نقص ہے اللہ جو ہے نقص پاک ہے ہر چیز کا کیونکہ خالق ہے تو اسے نیند بھی نہیں آتی وہ جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے اس کے لیے کوئی چیز مجبوری نہیں ہے یعنی اسے یہ مجبوری ہے نہیں اللہ جو کرتا ہے وہ بغیر مجبوری کے کرتا ہے مجبوری اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی اس میں کمزوری نہیں ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر دیتا ہے قرآن میں جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو ہم جو ہیں اس خدا کو جانے اس ٹھیک ہے نا کوئی بھی جو بھی دنیا میں آیا اس نے اپنے طریقے سے خدا کو مان لیا سورج کو مان لیا سورج کو مان لیا کیونکہ وہ اسے توانائی دے رہا تھا لیکن جب چھپ گیا تو پھر پھر کیا ہوا مجبور ہو گیا کہ یہ جو ہے یہ تو خدا نہیں ہے یہ تو چلا جاتا ہے پھر آتا ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح اپنے سے برتر چیزوں کو ہم خدا مانتے رہے اپنے سے جو ہماری سوچ میں زیادہ تھی ہم مانتے رہے ایک بڑی مجھے ذہن میں ایک بات آئی جو عزر سنزہدی بھی مروم کہا کرتے تھے کہ انسان جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو ٹوکنے کو پسند نہیں کرتا ٹھیک نا وہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو ٹوکے نہ تو اسے ٹوکنے والے پسند نہیں آتے ہے نا جو زیادہ نسیت کرے کہ یار یہ تو ہر وقت ٹوکتا رہتا ہے اس سے کیا بات کرنی چلو یار ہٹو کیوں کیونکہ ہمارا ذہن مانتا نہیں ہے ٹوکنہ ہم کہتے ہیں جو ہم نے کہہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسوں کو خدا مانتے رہے ہم ایسوں کو خدا سمجھتے رہے اللہ سمجھتے رہے انسان جو ہے اس کو سمجھتا رہا جو طاقت کا مہور تھا ٹھیک ہے نا جو اس کی نظر میں سمایا جو اس کو ٹوک نہ سکے تو اسے ایک پتھر نظر آیا ٹھیک ہے نا پتھر جو ہے وہ جہاں رکھ دو رکھا رہے گا آپ اس کے ساتھ جو عمل کرتے رہو وہ کبھی انکار نہیں کرے گا سمجھے ہے نا وہ کبھی انکار نہیں کرے گا اس سے آپ اسے توڑ دیں آپ اس کا کوئی چیز بنا لیں ٹھیک ہے نا آپ نے اس کی عبادت شروع کر دی کیوں کیونکہ وہ آپ کو ٹوک نہیں رہا وہ آپ کو سیدھا رستہ نہیں بتا رہا غلط نہیں بتا رہا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے جو غلط کو بتائے جو صحیح کو صحیح کہے وہ ٹوک دے والا وہ نہیں ہے اس کو جہاں رکھ دو وہ بیٹھ جائے گا اس میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک بہت سخت چیز ہے ٹھیک ہے نا اب ہم نے اس کو خدا اس لیے سمجھ گیا نا یہ درمیان میں میرے ذہن میں آیا کہ ہم اس کو کیوں پتھر کو خدا ہم نے مانا کیوں مانا لوگوں نے اس پتھر کو ٹھیک ہے نا اس لیے مانا کہ یہ ہمیں ٹوکتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اللہ جو ہے ہمیشہ سچا ہے اور بات بات پر ہمیں ٹوکتا ہے ہمیں کہتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے بتاتا ہے سمجھاتا ہے ہمیں نبیوں کے وسیلے سے بتاتا ہے ہمیں نبیوں کے واسطے سے بتاتا ہے رسولوں کے واسطے سے بتاتا ہے اماموں کے واسطے سے بتاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے دیکھو یہ ایسا مت کرو ہے نا قرآن میں جگہ جگہ ہمیں ٹوکا گیا ہے ہمیں بتلایا گیا ہے کہ یہ غلط ہے ٹھیک ہے نا تو ہم جو ہے ایسی چیز کو پرسند کرتے ہیں جو ہمیں ٹوکے نہ تو ہم اس کو اپنی مرضی کا خدا بنا لیتے ہیں سلوات پڑھئیے اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد محمد وہ ہر چیز سے جسے میں نے بتایا متقلم وہ ہر چیز سے چاہے کلام پیدا کر سکتا ہے کسی بھی چیز سے وہ کلام پیدا کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی مثال میں نے دی حضرت مورشاہ کی کہ درخت سے پھر ہم نے دیکھا کہ اب ذہن میں سوال ہے کہ اس کے آنکھ نہیں ہیں اس کے موں بھی نہیں ہیں لیکن وہ ادراک رکھتا ہے ان سب چیزوں کا یعنی وہ دیکھتا بھی ہے وہ سنتا بھی ہے کان نہ ہونے کے باوجود سنتا ہے آنکھیں نہ ہونے کے باوجود دیکھتا ہے کیوں کس طرح اس لیے کہ وہ خالق ہے ان چیزوں کا مخلوق مخلوق پر ڈیپنڈ نہیں کرتا جو اس کی پیدا کردے چیزیں ہیں وہ اس پر کیا کہنا چاہیے ارش ہے کہ وہ اس پر ڈیپنڈ نہیں کرتا وہ اس کا مہتاج نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ اس کا مہتاج نہیں ہے اور وہ ہر چیز سے کلام پیدا کر سکتا علم جو ہے اس کا تخلیق کردہ ہے وہ خود عالم ہے اس نے علم کو تخلیق کیا ہے ہم جو ہیں ابھی اس تک پہنچے کہ خدا ایک ہے ٹھیک ہے نا خدا ایک ہے اس کے لیے ہم نے مثال دی کہ اگر دو ہوتے جس طرح حکمران دو ہیں تو آپس میں اختلاف ہوتا تو دنیا میں یہ مثال ایک دی ہم نے کیونکہ وہ یقتہ ہے وہ اپنا فیصلہ خود سے کرتا ہے ٹھیک ہے